ہیلو گررس سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یار پیجان اور آج ان دونوں بٹھوں کے پر کھولیں گے ان کا میں نے شوق کرایا تھا آپ کو جو میں نے جال میں چھوڑے تھے پٹی والے بٹھے ایک دو باز بچہ ہے اور ایک یہ پیلی آنکھ کا پٹی والا بچہ ہے سفید ان کے پر کھولوں گا میں آج اگر میں نے ایک ہفتے سے زیادہ ہوگیا ان کو میں نے یہاں پہ چھت وغیرہ اچھی طریقے سے دکھا دیئی ہے اپنے پنجرے کی بھی عادی ہو چکے ہیں سامنے آپ پنجرہ دیکھ سکتے ہیں پنجرے کے بھی عادی ہو چکے ہیں یہ تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ جائیں گے نہیں کہیں بک جائیں گے کبوتر بھی میں نے کھولے میں دانا دالا وہاں شام کا ڈائم ہے ابھی میں ان دونوں بچوں کے پر کھولوں گا اب ان کو پر بھی کھولنے کے بعد ان کو ہلکا سا چھیڑیں گے یہ دیکھتے ہیں اوپر نیچے گھرائیں گے تاکہ اور مزید پکے ہو جائیں ایک دو دفعہ اڑ گئے اڑ کے آگ گئے تو پھر تو انشاءاللہ کہیں نہیں جائیں گے اس جوڑے کا تو ایکسپیرینس ہے یہ وائٹ والے جو بچہ ہے اس کے اور بھی بہن بھائی میرے پاس اڑنا ہے ماشاءاللہ لال دوباز جو بچہ ہے وہ فرس ٹائم مڑائیں گے چیک کریں گے کیا ریزیلٹ آتا ہے اور اگر آپ لوگ بھی ویورس نئے کبوتر کھولیں اس کو پہلے تین چار دن چھت سہی سے دکھا دیں تاکہ وہ جگہ کو پہچان لیں اپنی تیہ پہچانے ایسے یہ سامنے آپ دیکھ رہوں گے کہ دانہ دالاوے کبوتر کھا رہے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کبوتر اپنی تیہ پہچان جاتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ دانہ بانی کہاں ملتا ہے اڑ کے میں نے کہاں اترنا ہے اگر زیادہ کبوتر ہوتے ہیں تو اس میں آسانی سے کبوتر رک جاتا ہے کم کبوتر میں رکنے میں مشکل ہوتی ہے بھاگنے کے چانسز ہوتے ہیں اب یہ ایک بچے کے پر میں نے کھول لی ہے اپنی طور پر تو امید ہے کہ کہیں نہیں جائیں گے بھاگ جائیں یا کہیں چلے جائیں اتر جائیں کسی کے بعد پھر یہ پتھوں کی مسٹیک ہے میری طرف سے تو بھرپور ان کی ٹریننگ کر چکا ہوں میں یہ دیکھیں یہ کھولے اب جا کے بیٹھیا بٹھا دانہ کھانے آرہا دانہ بلکہ کھا ہی رہا ہے ابھی دوسرے کے بھی کھولتا ہوں دوباز کے باقی یہ میرا کبوتر بھی بیٹھ رہا ہے یہ دیکھیں آپ لو یہ کہ کبوتر بھی تھوڑے زیادہ ہو جائیں گے چھت پہ پھر میں ذرا ان کو چھیڑ کے بھی آپ لوگ کو دکھاتا ہوں اوپر درہ ان کو بٹھائیں گے پھر یہ دھاگے سے بانتا ہوں ایک کلی کے بعد ایک گٹان ان کے پر اس طرح باندے ہوئے تھے کہ یہ دیوار وغیرہ پہ بیٹھ رہے تھے آخر کی چھے کلیاں کوئی باندھی ہیں میں نے زیادہ پر نہیں باندے میں بس یہ تھوڑا اوپر نیچے کلنے سفید والا تو آپ یہ دیکھیں دانہ کھا رہا ہے یہ جو ویڈیو اس سے پہلے جو میں نے بانائی تھی اس میں جو کالا بچہ جو دکھایا تھا شوک کر آیا تھا یہ اسی کا بھائی ہے میرے بس اوڑا ہے ماشاءاللہ اچھا اوڑا ہے یہ جو پانی پی رہا ہے یہ لال دوباس کی بھی پر کھول دی ہیں جب میں نے چھوڑا تھا تو یہ کلی کا بھی نہیں تھا ماشاءاللہ آگ بھی صاف کر لی ہے اس نے چھوڑے بڑے بھی ہو گئے ہیں اب آگ صاف کر لے پٹھا پھر اڑائیں تو زیادہ بہتر ہے چلے ہم اس کو چھوڑتے ہیں یہ پنجرے کے پاس چلا گیا چھوڑا دانہ دالتے ہیں کبوتروں کو چھوڑا دلدو چھوڑا دلدو چھوڑا دانہ کھا رہا ہے ابھی ہلکا سا آپ لوگوں کے سامنے پھڑکاتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ دیکھنا دونوں جا کے پنجرے کے اوپر بیٹھ گا باقی کبوتر میرے بیٹھے ہیں تو اور کبوتر جب سیٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان میں سیٹ کرنا آسان ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ یہ ابھی اڑھ کے کہیں نہیں گئے سیدھا یہاں بیٹھیں ابھی دانا ڈالوں گا تو یہ نیچے بھی اتر جائیں گے باقی کبوتر یہ اترنے کی کر رہے ہیں ان کے بیچے دیکھیں گے آپ یہ دونوں پٹھے بھی اتر جائیں گے آہ 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 جی کبوتر آگے اترا یہ سفید والا بچہ ہے یہ دیکھیں یہ یہ اڑا باپسی وہیں بیٹھ گیا لال دو باز بھی